ہمارے ہاں ایک بہت بڑا اعتراض احناف پر کیا جاتا ہے بہت بڑا وہ اعتراض کیا ہے وہ کہتے ہیں تمہاری ایک اصول کی کتاب ہے اصول سرخصی نہ اصول کرخی ایک کتاب ہے اور اس میں لکھا گیا ہے اگر امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ ہو ان کے مسئلے کے خلاف اگر کوئی حدیث آجائے تو یا حدیث منصوح ہوگی یا حدیث مرجوح ہوگی یا حدیث مؤول ہوگی منصوح کا معنی کہ یہ حدیث پہلے دور کی ہے اور اب اس پر عمل منصوح ہوگیا ختم ہوگیا یا یہ حدیث مؤول ہے مؤول کا معنی کہ اس کا ظاہری معنی نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہم نے کوئی اور لیا ہے تعویل کر کے اور یا یہ حدیث مرجوح ہے مرجوح کا معنی کہ بس اوقات ایک مسئلے پر دو حدیث ہی ہوتی ہیں ایک زیادہ قوی اسے راجے کہتے ہیں اور ایک کسی وجہ سے کمزور اسے مرجوح کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم عجیب بات ہے کہ جب امام تمہارے کا قول اور مسئل آجے اور حدیث کے مقابلے میں آجے تو تم امام کا قول نہیں چھوڑتے کبھی حدیث کو منصوح کہتے ہو کبھی معنی کہتے ہو کبھی مرجوح کہتے ہو بچہ سب سے بڑی بات ہے کہ حدیث کو لے لو اور امام کا قول چھوڑ دو تم نے امام کا قول نہیں چھوڑا حدیث ہوگے تم نے ٹھکرانا علیہ عزباللہ شروع کر دیا ہے اس کا جواب اچھی طرح سمجھیں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول ان کا فتوہ ان کے مسئلے کے خلاف اگر ہمیں کوئی حدیث نظر آتی ہے جو بظاہر خلاف ہے وہ خلاف نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے ایک ایسی حدیث موجود ہے جس پر امام ابو حنیفہ جس کی بنیاد فتوہ دے رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں یہ حدیث ہے یہ منسوخ ہے اور وہ ناسخ ان کے پاس ہے ہمارے پاس ناسخ حدیث نہیں ہے لیکن امام صاحب کو پتا تھا کہ یہ حدیث ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے یہ دو حدیثیں ہیں ایک راجے ہے اور ایک مرجو ہے امام ابو حنیفہ نے راجے کے مطابق فتوہ دیا ہے اور تمہیں مرجو ملی ہے جس راجے کے مطابق فتوہ دیا وہ تمہارے علم میں نہیں ہے حضرت امام صاحب نے ایک حدیث پیش کی ہے ایک مسئلہ اس کا ایک ظاہری معنہ ہے اور ایک وہ معنہ جو ظاہری نہیں ہے ظاہری معنے کو چھوڑ کر دوسرے معنے کو لیا اس پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس دلائل موجود تھے اس بنیاد پر ہم نے کہا کہ امام ہم سے بڑے ہیں علم میں بہت بختا ہیں دور صحابہ کے آدمی ہیں تو ان کے فتوے کے خلاف جو حدیث آئی ہے ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا امام صاحب کے پاس حدیث ہو اور پھر اس کے مقابلے میں فتوہ دیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تو ہم نے امام صاحب کے فتوے کو لے کر حدیث کو نہیں چھوڑا ہاں ایک دوسری حدیث کو لیا ہے جو راجے ہے جو ناسخ ہے اور جو معول نہیں یا اس حدیث کو لیا اس حدیث میں تعویل کی ظاہری معنہ چھوڑا اور باطری معنہ لیا میں نے یہ بات صرف اس لیے عرض کی ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے امام ابو حنیفہ کا فتوہ آجائے اپنے اقابر کا جمہور کا کوئی قول آجائے تو بہت جلد آپ نہ فصلہ کریں نہ بھدگا کریں نہ اپنے اقابر کو چھوڑا کریں ہاں البتہ ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں اور اگر نہ سمجھ آئے کسی سمجھانے والے سے سمجھ لیں اور بہت جلد اپنا مزاج اپنے اقابر کے خلاف کبھی کھڑا نہ کریں اس پر بہت سریف باتیں ایسے ہیں جو بہت بطور مثال کے پیش کر دیتا ہوں میں ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ اس کو بطور ذرافت کہہ لیں انیس سو پیسٹ کی جنگ ہوئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اب ادھر پاکستان کی علماء نے فتوہ دیا کہ یہ جہاد ہے اور اس میں جو قتل ہوگا وہ شہید ہے جو زخمی ہے زندہ بچ کر واپس ہے وہ غازی ہے تو سن پیسٹ کی جنگ کو جہاد قرار دیا ادھر دالم دیوبند کے علماء تھے انہوں نے پیسٹ کی جنگ کو فساد قرار دیا یہ جہاد نہیں ہے یہ فساد ہے اور اسے رکنا چاہیے اب ایک آدمی کے ذہن میں کنفیون پیدا ہوتی ہے کہ یہاں کے علماء کہہ رہے ہیں جہاد ہے دالم دیوبند کہہ رہے ہیں فساد ہے ان کی بات مانے یا ان کی اب کوئی جذباتی ہوتا بندہ تو یا تو دالم دیوبند کی مخالفت کرتا وہ بزدل ہیں غیرت نہیں ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں وہ ڈر گئے ہیں اور یا اپنے علماء کو تانہ دیتا علماء دیوبند کے خلاف ہیں دیوبندی کہلاتے ہیں مگر دیوبند کے فتوے کو نہیں مانتے اس نے خسر خسر کرنی تھی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ سیاستدان باد میں تھے فقی اور مفتی پہلے تھے حضرت سے کسی نے پوچھا جہت آپ لوگ کہہ رہے ہیں 65 کی جنگ جہاد ہے دالم دیوبند سے فتوہ چلنا ہے فساد ہے تو ہم اس کو جہاد کہیں یا فساد کہیں مفتی محمود فرمانے لگے ہماری جو پاکستان کی فوج ہے یہ کن کے خلاف لڑتی ہے کہا جی ہندو فوج کی خلاف فرمائے جب ایک مسلمان ہندو کفر فوج کی خلاف لڑے جس مسلمان کے لڑنے کو کیا کہیں گے کہا جی جہاد کہا وہ جو ہندوستان کی فوج ہے وہ کن کے خلاف لڑتی ہے کہا جی مسلمانوں کے خلاف فرمائے جب کافر مسلمان سے لڑے اور جو مسلمان اس کافر ملک میں رہتا ہے وہ کافر کی لڑائی کو کیا کہے گا کہا جی فساد فرمائے ہم نے جہاد کہا ہے اپنی فوج کی لڑائی کو دعلم دیوبان دوان نے فوج کہا ہے فساد فرمایا اپنی فوج کی لڑائی کو اس لیے ان کی بات بٹھی گیا ہماری بات بٹھی گیا اب دیکھو الجن ختم ہوگی اب اگر یہ بات کسی فقی اور مجتد سے آپ نہ پوچھے تو بتاؤ کتنی ٹینشن پیدا ہو آدمی کتنا الجن کے شکار ہو یار یہ کیسی بات کرتے ہیں میں ایک بات چل پڑی تو بات ارز کرتا ہوں حیل مفتی محموس رحمت اللہ علیہ نے ملتان ایک بیان کیا اور بیان جلسہ تھا تو جیسے سٹیل پر تشریف لائے تو بعض لوگ عادت ہو دیا خسر 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 بیان کے دوران کرتے ہیں تو مفتی محموس رحمت اللہ علیہ نے اس کو بڑے سخت لحظے فرمایا بکواس بند کرو اور اپنا بیان جاری فرمایا اب دوسرے دن جلسہ بحاول پر میں تھا جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں ایک آدمی نے سوال کیا ہم تو آپ کے بارے میں سنتے تھے کہ آپ بڑے بردبار بڑے متحمل اور بڑے ماشاءاللہ متین آدمی ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں بکواس بند کرو آپ بھی ایک آدمی کی بات کو بکواس کہتے ہیں اللہ علیہ نے فرمایا اچھا جب بیان کا وقت ہو اور کوئی آدمی بیان کے درمیان ایسی باتیں غلط کرے تو کیا ہوتا ہے کہا جی بکواس تو کیا بکواس کو جاری رہنا چاہیے بند ہونا چاہیے کہا جی بند ہونا چاہیے فرمایا میں نے بھی کہا بکواس بند کرو تم بھی کہتے ہیں بکواس بند ہونا چاہیے تو میں نے کوئی غلط بات کی ہے